بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ لوگوں کو تیاروں کی دنیا میں بننے والے ایک نئے تیارے کے بارے میں اگاہ کروں گا یہ تیارہ ہر لحاظ سے منفرد اور اپنی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے یعنی یہ تیارہ ٹیکنالوجی کا مو بولتا ثبوت ہے اس سے پہلے آپ لوگوں نے بہت سے تیاروں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہ وہ واحد تیارہ ہے جو باقی تمام تیاروں سے ایک الگ حیثیت اور پہچان رکھتا ہے اس جہاز کی انفرادیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس جدید تیارے کا سائز فٹبال گراؤنڈ سے بھی زیادہ بڑا ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ تیارہ اپنی پہلی اڑان بھرنے کے لیے بلکل تیار نظر آ رہا ہے دوستو یاد رہے یہ وہی واحد تیارہ ہے جسے دنیا کا سب سے بڑا ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اس سے پہلے بھی بہت سے تیاروں کے بارے میں یہ دعویٰ سامنے آ چکا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے تیارے ہیں لیکن یاد رہے اب وہ تمام دعوے ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اور اب دنیا کا سب سے بڑا جہاز بنانے کا دعویٰ کسی اور ملک کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ کی ایک مشہور اسٹیٹ کالیفورنیا کی جانب سے کیا گیا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو دنیا کے سب سے بڑے تیارے کا نام اور اس کو بنانے کا مقصد اس میں استعمال کی گئی جدید ٹیکنالوجی اور اس کی باقی تمام تفصیلات کے بارے میں بتاؤں میں اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے یوٹیوب کے اس منفید چینل سرچ پوائنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو معلومات پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے معزیز خواتینوں حضرات اب میں آپ لوگوں کو دنیا کے جدید ترین اور سب سے بڑے ہوائی جہاز کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو دنیا کا سب سے بڑا تیارہ سائز میں اتنا بڑا ہے کہ اس تیارے کو چلانے کے لیے کم سے کم دو کاکپیٹس کی ضرورت ہے عام طور پر استعمال ہونے والے کسی بھی تیارے میں ایک ہی کاکپیٹس کی بنا پر ایک آرٹس لگایا جاتا ہے جدید ٹیکنالوجی سے لحظ اس تیارے کا نام سٹریٹو لانچ رکھا گیا ہے دوستو واقعی یہ وہ تیارہ ہے جسے بلائی خلا میں میزائل لانچ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ دنیا کے سب سے بڑے تیارے کو جون دوزار سترہ میں پہلی بار متعارف کروایا گیا تھا جو کہ اس وقت صرف ایک پروٹو ٹائپ تھا لیکن تب سے ہی اس جدید تیارے پر کام اور آزمائش جاری ہے اب دنیا کا سب سے بڑا تیارہ باقاعدہ طور پر اپنی پہلی پرواز کرنے کے لیے تیار ہے جو کہ دوزار بیس کے آخر میں بری جائے گی مگر اس سے پہلے تیارے کی پہلی پرواز کے لیے ایک اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب اس کے نوزویل کو تیز رفتار سے زمین سے اوپر اٹھانے میں کامیابی حاصل کی گئی یاد رہے سٹراٹو لائنٹ ٹیم نے تیز رفتار ٹیکسی ٹیسٹ نو جنوری دوزار انیس کو کیا ہے اس تیز رفتار ٹیکسی ٹیسٹ کو تین مراحل میں مکمل کیا گیا اس ٹیسٹ کے دوران ٹیم نے ایک سو انیس نوٹ کی حد رفتار تک تیارے کو رانوے پر کامیابی سے دڑایا یہ اس جدید تیارے کے ٹیسٹ کا ایک نیا سلسلہ تھا جس کا انجن ٹیسٹ گزشتہ سال نومبر میں ہوا تھا ویسے یہ جان لے کہ یہ جدید تیارہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بازووں یعنی پرو کا گہراؤ ایک فٹبال گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے جس کا اندازہ آپ لوگ اس جہاز کی تصاویر کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں ناظرین اگرامی اس تیارے کو سٹیٹو لانج نامی کمپنی نے بڑی مہارت سے تیار کیا ہے کمپنی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جدید تیارے سے اگر راکٹ کو فضاء میں لانچ کیا جائے تو یہ ایک زیادہ سستہ اور اہم عمل بھی ہوگا جبکہ اس جدید تیارے کی مدد سے کمرشل بنیادوں پر خلائی پروازے بھی ممکن ہو سکیں گی یعنی جن لوگوں کا دل چاہے وہ ٹکٹ خرید کر خلاقی سیر کے لیے بھی آرام اور آسانی سے جا سکیں گے اور وہ بھی مکمل اور محفوظ طریقے کے ساتھ دلچسپ اور حیران کن طور پر اس تیارے کے پر تین سو پچاس فٹ چوڑے ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا تیارہ ہے یقیناً ایک فٹبال گراؤنڈ سے بھی زیادہ بڑا اس تیارے کی لمبائی مو سے دم تک دو سو چالیس فٹ ہے حیران کن طور پر اس تیارے کا وزن پانچ لاکھ پاؤنڈ ہے اور اس میں دو کیبن لگائے گئے ہیں اور ایک کیبن کے لیے اٹھائیس پہ یہ بھی نصب کیے گئے ہیں اس تیارے کو باقاعدہ پرواز کے لیے اہل قرار دینے کے لیے اس کے مزید کئی ٹیسٹ کیے جائیں گے بہت سے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ابھی باقی ہیں اس لیے این ممکن ہے کہ جلد ہی یہ تیارہ اپنی پرواز کرتا ہوا دکھائی دے گا دوستو اگر ایسا ممکن ہوتا ہے جو کہ ممکن دکھائی بھی دیتا ہے تو یقینا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ اس تیارے کی کامیابی سے نہ صرف ان لوگوں کی خواہش پوری ہو سکتی ہے جو کہ خلا میں جانا اور خلا کی سیر کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی جو پہلے سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہم خلا میں جا کر رہیں اور انسانیت کے فائد کے لیے وہاں پر مختلف تجربات کریں اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہونے جا رہا ہے کہ اس تیارے کی مدد سے میزائل اور راکٹ کو بھی زمین کے بجائے فضاء میں لے جا کر فائر کیا جا سکے گا جس سے بہت زیادہ مقدار میں فیول اور اندن کی بچت کے علاوہ زمین کو ایٹمی اور کیمیائی اثرات سے بچانا بھی ممکن ہو جائے گا دوستو میری رائے کے مطابق اس جدید اور بڑے تیارے کی مدد سے ایک ہی وقت میں کئی افراد خلا میں جا کر مزید تحقیقات کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں مزید انقلابی دریافت کرنے کا سباب بن سکتے ہیں دنیا کے سب سے جدید اور بڑے تیارے کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کیا واقعی یہ ایک ایسا انقلاب لانے کا سباب بن سکتا ہے یا نہیں آپ اپنی اراء کا اظہار کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگار رہیے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان